خطبہ جمعہ المبارک میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے حج تربیتی پروگرام سبحان اللہ مورشس افریقہ کے کامیاب دورے کے بعد اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے انشاءاللہ پیر کے دن نم حج کے سفر کا آغاز ہوگا سبحان اللہ رب ذوالجلال سب کو بار بار یہ سعادت عطا فرمائے اور خالق کائنات جلال جلال ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے حج رکن خامس ہے ارکان اسلام میں اس کو بڑی اہمیت عطا کی گئی ہے یہ نشان کے لئے ایک حضوری کا کورس ہے اول سے آخر تک یہ ایک انقلاب کا سبق ہے اور خالق کائنات جلال جلال ہوں کی طرف سے یہ ایک توفہ ہے کہ اگر کوئی نسان خدا نخواستہ گناہوں میں آلودہ ہو جائے تو حج اس کو غسل دینے کا ایک بہترین احتمام صحیح مسلم شریف میں حدیث شریف موجود ہے کہ جب حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہ کے وصال کا وقت قریب تھا تو وہ رو رہے تھے ان سے رونے کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ میں اس لئے رو رہا ہوں مجھے وہ دن یاد آیا ہے کہ جب میں نے اسلام کو امبریس کیا تھا میں مسلمان ہوا تھا میں کلمہ پڑھنے کے لئے آیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا ہاتھ آگے کریں میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں تو جب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے کیا حضرت عمر بن آس کہتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے خود ہی تو کہا کہ ہاتھ آگے کرو میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں اور پھر تم نے کیوں کھینچا اپنا ہاتھ پیچھے کیوں ہٹا لیا یعنی یہ حضرت عمر بن آس یاد کر کر کے رو رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحیم اور کریم ہیں کہ میری اس جسارت پر بھی وہ مجھ پہ شفقت کر رہے تھے مجھ سے پوچھا کہ تم نے ہاتھ پیچھے کیوں کیا تو کہتا ہے میں نے کہا اشتارتو کہ میں اسلام قبول کروں گا مگر شرط لگا کے کروں گا میری بات مانی جائے پھر میں اسلام قبول کروں گا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تشتارتو ماذا تم کیا شرط لگانا چاہتے ہو تو کہتا ہے میں نے یہ کہا کہ شرط یہ لگانا چاہتا ہوں کہ کلمہ پڑھتے ہی سارے گناہ معاف ہو جائیں پھر تو میں اسلام قبول کرتا ہوں ورنہ میں اسلام قبول نہیں کرتا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اما علمتا ان الاسلام یہدیمو ما کانا قبلہو کہ تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اسلام لا تہی سارے گناہ دھل جاتے ہیں یعنی اما علمتا یہ نہیں جانتے کہ تم شرط لگا رہے ہو یہاں شرط لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے تم اسلام قبول کرو ہر گناہ معاف ہو جائے گا ہر دال دھل جائے گا اور ساتھ فرمایا وَأَنَّ الْحِجْرَتَ تَحْدِمُ مَاقَانَ قَبْلَهَا دوسرے نمبر پر تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام لانے کے بعد بھی بندے سے اگر گناہ ہو جائیں تو پھر ہجرت وہ عمل ہے جس سے سارے گناہ دھل جاتے ہیں جب اللہ کے لیے کوئی ہجرت کرے گھر بار چھوڑ دے اسلام کے لیے تیسرے نمبر پر فرمایا تمہیں پتا نہیں وَأَنَّ الْحَجَّ يَحْدِمُ مَاقَانَ قَبْلَهُ حج بھی وہ عمل ہے جس سے پہلے سارے گناہ دھل جاتے ہیں اس واسطے یہ ایک سعادت ہے کہ انسان ایک طرف تو فریضے کی اداگی کرے اللہ کا قرب پائے اور پھر اس کے گناہ محفو جائیں گناہ بخشے جائیں اور اس میں اسے ظاہری باطنی برکت بھی ملے ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا حج اور عمرہ پیدر پی کرتے رہو کہ اگر استطاعت ہے تو پھر یکے بعد دیگرے ان کو جاری رکھو کہ کبھی حج کبھی عمرہ کبھی حج کبھی عمرہ یہ جاری رکھو اس سے فائدہ کیا ہے فرما اِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالْظُنُوبِ کَمَا يَنْفِي الْكِرُخَ بَسَ الْحَدِيدِ روا یہ دونوں حج اور عمرہ یہ پیدر پی کرتے رہیں تو بندے سے یہ دو چیزیں جھاڑ دیتے ہیں جس طرح لوہار کی بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے کون سی دو چیزیں فرما حج اور عمرہ پیدر پی کریں تو بندے کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں اور بندے کی بھوک بھی جھڑ جاتی ہے ناداری نہیں رہتی افلاس نہیں رہتا بندہ مالدار بن جاتا ہے حج کی وجہ سے گناہ بھی جھڑتے ہیں اور فقر یعنی ناداری بھی ختم ہو جاتی ہے تو رب زلجلال یعنی اپنے حصی اور باطنی ہر لحاظ سے انسان کو برکتیں حطا فرماتا اور حج فرضیت کے بعد بہت جلد اس کی اداگی کرنی چاہیے اگرچہ کسی نے مثلاً سولہ سال کا تھا تو صحبہ استطاعت ہو گیا مگر اسی سال کا ہوا تو اس نے حج کیا حج پھر بھی ادا ہی ہوگا قضا نہیں ہوگا لیکن اس کی تاخیر جو ہے اس کی بنیاد پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کو کیا معلوم کہ اگلے سال اس کی صحت کیسی ہو یا زندگی ہو یا نہ ہو تو فرمایا جس پر حج فرض ہو گیا اور پھر اس نے حج نہیں کیا تو ہمارے ربی علیہ السلام فرماتا ہے فَلْجَمُتْ اِنشَا يَهُودِيًّا اور نصرانیہ وہ مر جائے چاہے یہودی ہو کر چاہے عیسائی ہو کر یعنی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں یعنی اتنا ناراضگی کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کیا اس بنیاد پر فرضیت کے بعد حج جو ہے وہ بہت جلد ادا کرنا چاہیے حج تربیتی پروگرام کے لحاظ سے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے بہت سے عازمین حج قریب اور بہت سے عازمین حج زمانہ بعید موجود ہیں کچھ تو ہیں جو اب نیت کر چکے ہیں اور جن کا ویزہ لگ چکا ہے اور جانے والے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو دل کی تو پکی نیت رکھتے ہیں کہ کب کس سال میں بھاری آ جائے تو اس واسطے بھاری آئے اور بندے کو طریقہی معلوم نہ ہو اور چھوٹی سی غفلت سے زندگی بھر کی وہ دولت جو ہے وہ راگاں چلی جائے تو یہ بہت بڑا خسارہ ہے حج کے لحاظ سے معلومات مومن کے ذہن میں ہونی چاہیے اور یہ جس طرح ہم پر نماز فرض ہے روزہ فرض ہے حج فرض ہے زکاة آگے آگے جس طرح اس کی شرائط ہے ان کے مطابق ایسے ہی جس بندے پر حج فرض ہے اس پر حج کے مسائل جاننا بھی فرض ہے جس پر نماز فرض ہو گئی یا بالو ہو گیا اس پر نماز کے مسائل جاننا بھی فرض ہو گئے ہیں یعنی صرف نہیں کہ علماء جانے ہر مومن کا یہ نصاب ہے پورا دین پڑھنا تو رماء کا کام ہے اس میں مہارت حاصل کرے لیکن انسان کی زندگی کا ایک تو جو شعبہ ہے کہ وہ تاجر ہے وہ کاشتکار ہے اس شعبے کا علم بھی فرض ہے اس پر اور پھر بالو ہونے کے ساتھ ساتھ مثلا اب نکاح کی عمر کو پہنچا تو نکاح کے مسائل پڑھنا بھی فرض ہے اس پر اور پھر طلاق کے بارے میں لوگ کہتے ہیں مجھے پتا نہیں تھا میں یہ کہہ چکا ہوں تو وہ تو ایک دوری غلطی ہے کہ پتا پہلے کرنا چاہیے تھا کہ اب میں عمر کی اس حصے میں ہوں اب میرے لیے یہ معلومات ضروری ہیں کہ جس کی وجہ سے آگے پوری نسل پر اثرات مرتب ہوں گے تو اس بنیاد پر حج جس پہ فرض ہے اس پر حج کے مسائل جاننا بھی فرض ہے اور جس پہ فرض نہیں ہے اور وہ تمنہ رکھتا ہے کہ فرض ہو مجھ پر یا مجھے موقع ملے اگرچہ دولت نہیں مل رہی لیکن دل میں شوق بڑھا ہے تو وہ بھی جانے سمجھے کہ یہ کس طرح ادا کرنا ہے تاکہ غلطی کے بغیر جب حج ہوگا کامل طریقے سے تو ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں راجع قیومن ولدت امہو یوں لوٹا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے حج کی تین قسمیں ہیں ایک ہے حج افراد دوسرا ہے تمتو تیسرا ہے قرآن اور ایسے حجی بھی کی تین قسمیں ہیں ایک ہے حجی مفرد ایک ہے حجی متمتے ایک ہے حجی قارن حج افراد یہ ہے کہ کوئی صرف حج کا احرام باندھے حج قرآن یہ ہے کہ حج اور عمرے دونوں کا اکٹھا ہی باندھ لیں ہم احناف کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت والا حج حج قرآن ہے جس میں احرام دونوں کا اکٹھا باندھا جائے مثلا جب وہ پاکستان سے چلا ہے اس نے عمرے کا احرام بھی باندھ لیا ہے حج کا احرام بھی باندھ لیا ہے تو اس کو حج قرآن کہتا ہے قرآن کا مطلب ہوتا ہے ملانا اس نے حج اور عمرے کو اکٹھا کر لیا ہے تو یہ حج قرآن ہے ہمارے نزدیکی جفصل اس واسطے ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا تھا جس کو حجت الودا کہا جاتا ہے وہ حج قرآن تھا یعنی مدینہ شریف سے جب آپ چلے تھے تو عمرے اور حج دونوں کا اکٹھا ہی احرام باندھ لیا تھا حج تمتو یہ ہے اس میں وہ فضیلت نہیں جو قرآن والی ہے یہاں سے چلتے وقت صرف عمرے کا احرام باندھا جائے گا وہاں جا کر عمرہ آدا کر کے احرام کھول دیا جائے گا اور پھر عاشد الحج کو حج کا احرام باندھا جائے گا چونکہ اس میں مشکت تھوڑی ہے کہ احرام کی پابندیاں زیادہ دیر تک بندہ برداشت نہیں کرتا صرف یہاں سے وہاں تک اور پھر وہاں عمرہ کرنے کے بعد فارغ ہو جائے گا پھر جا کے حج کا احرام باندھے گا تو یہ ہے حج تمتو اور حج کرنے والے کو متمتے کہا جاتا ہے جو بندہ حج کران کر رہا ہو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ جائے گا مکہ شریف اور یعنی یہاں سے اس نے حج عمرے دونوں کا احرام باندھا ہوا یہاں سے مطلب یہ ہے میکات سے پہلے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے ہمارا میکات ہے جلملم تو ہو سکتا ہے جہاز گزر رہا ہو اور کسی کو خبری نہ ہو کہ میکات سے میں گزر رہا ہوں تو خلاف برزی کر بیٹھے اس وقت سے پہلے ہی احرام باندھ لے اور میکات کے اندر اور حرم سے باہر جو علاقہ اس کو حل کہا جاتا ہے ہا کے ساتھ حل یعنی وہ یہ ہے کہ حرم نہیں ہے میکات سے اندر ہے اور حرم سے باہر ہے اس کو حل کہا جاتا ہے اور حرم جو ہے وہ کئی میلوں میں مکہ شریف کا ایریہ اس کے اندر پھر مسجد حرام ہے اور مسجد حرام کے اندر پھر کا بار تو حرم حرم مکہ شریف کئی میلوں میں پھیلا ہوا تو جدہ جدہ احکام ہیں رہنے والوں کے ہم لوگ آفاقی کہلاتے ہیں کہ جو میکات سے بہر رہتے ہیں میکات سے بہر کسی ملک میں جو رہنے والے یہ میکات سے گزرنے سے پہلے اور میکات والوں پر بھی لازم ہے کہ وہ احرام باندھیں اور پھر آگے سفر کریں کران والا دونوں احرام باندھ کے پہنچے گا مکہ شریف تو وہاں جا کے عمرہ کرے گا عمرے میں اہم اس کے لیے جو بڑے آکام ہیں ان میں تواف ہے اور تواف کے بعد سائی ہے اور اس تواف پہ اندر جو کہ بعد میں سائی بھی کرنی ہے تو پہلے تین چکروں میں رمل بھی کرنا ہے استباع بھی کرنا ہے استباع یہ ہے کہ اپنی وہ چادر جو احرام والی ہے اس کو دائیں کندے سے نکال کے بائیں کندے پر ڈالنا ہے اور کندہ ننگا کرنا ہے یہ پہلے تین چکروں کے اندر اور پھر اس میں جو ہے وہ رمل بھی کرنا ہے یعنی اگر گنجائش ملے تو کندے حلا کے پہلوانوں کی طرح چلنا اور اگر بہت زیادہ رشت ہو تو پھر کسی کو تکلیف نہیں دینی جہاں گنجائش ملے وہاں رمل کر لے تو یہ رمل اور استباع کا قانون ہے کہ ہر وہ تواف جس کے بعد سائی ہو اس میں استباع بھی ہے یعنی کندہ ننگا کرنا اور رمل بھی ہے اور جس کے بعد سائی نہ ہو اس میں اس کے بغیر ہی تواف کیا جائے گا تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید حالت احرام کا یہ حصہ ہے کہ کندہ وہ ویسے ہی سمجھتے ہیں کہ اس کو ننگا کر کے رکھنا ہے تو ویسے کندہ دھام کے رکھنا ہے صرف حالت تواف میں اور وہ تواف کہ جس کے بعد سائی ہے صفہ مربا کی اس کے اندر پہلے تین چکروں میں یہ کیفیت ہوگی کہ کندہ ننگا کیا جائے گا جس کو شریعت میں اس دباع کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے تواف کے بعد سائی ہے اس میں چونکہ ہر حکم کئی آگے گھنٹوں کے مباحث ہیں کہ احرام کی پابندیاں کیا ہیں احرام کے آداب کیا ہیں اور احرام کے لحاظ سے یہ چیز ایک عمومی طور پر زیر میں رکھنی چاہیے کہ احرام حقیقت میں وہ چادریں نہیں ہیں جو چادریں باندھی ہوئی ہیں جن پر ہم احرام کا اطلاق کرتے ہیں کہ میں نے احرام خریدا وہ احرام کی علامت ہے اور جس کی وجہ سے بندے کو یاد ہے کہ محالتے احرام میں ہوں احرام کی احکام میں سے ہے کہ سلوہ کپڑا نہیں بین سکتا تو وہ چادریں جو اس نے باندھی ہیں بین ہی ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ چادریں اس نے کہیں کھول دیں تو احرام کھول جائے گا چادر اگر گندی ہو جائے تو اس کو بدلنا جائز ہے احرام پھر بھی برقرار رہے گا اگر غسل کی حاجت ہوگی تو چادریں اتار دے گا احرام پھر بھی برقرار احرام وہ نیت ہے جو اس نے عمرہ یا حج کی کی ہوئی ہے اور اس کے لیے یہ ہے کہ وہ سلوہ کپڑا نہیں پہنے گا چادریں پہنے گا ایک باندھ لے گا تیبند کے طور پر دوسری اوپر لے لے گا اور سر ننگا رکھے گا اور اس میں گندی ہو جائے تو تبدیل کر سکتا ہے اس کو غسل کرنا ہو تو اتار سکتا ہے اور احرام پھر بھی اس کا برقرار رہے گا اس کے اندر چادروں کے پہنت وقت یعنی جس وقت بندے نے احرام شروع کرنا ہے مثال کے طور پر لاہور سے وہ احرام باندھ رہا ہے تو احرام نیت سے پہلے اس کے احکام جاری نہیں ہوں گے یعنی ایک شخص نے دو چادریں اوڑ لی ہیں اب نیت ابھی تک اس نے عمرے کی نہیں کی یا حج کی نیت نہیں کی اس نے تلبیہ نہیں کہا تو ابھی تک وہ غیر محرم ہے وہ حالت احرام میں نہیں ہے احرام کے وقت احرام کی نیت سے پہلے دو نفل ہیں اب ان نفلوں کو اس نے سر ڈھامپ کے ادا کرنا ہے چونکہ ابھی وہ عام حالت میں دس طرح کے سر ڈھامپ کے نماز پڑھی جاتی ہے جس وقت وہ نفل پڑے گا اب سر ننگا کرے گا نیت کرے گا تو اب وہ سر نا ڈھامپنے کے احکام جاری ہو جائیں ایسے ہی نیت سے پہلے اس نے خوشبو بھی لگانی ہے جو سنت ہے اس وقت احرام باندھنے سے پہلے احرام کی تیاری میں جیسے بال کٹوانا ناخن اتارنا یہ ساری سنتیں ہیں کہ میں احرام جو کہ باندھنے لگا ہوں پہلے یہ کام کروں تو احرام کی نیت سے پہلے خوشبو لگانا یہ مسنون ہے لیکن جب احرام باندھ لیا تو یعنی نیت کر لی چادرے تکرچے پہلے باندھی ہوئی تھی نیت کر لی تو اب اس کے لیے خوشبو لگانا ناجائز ہو جائے گا اور ساری پابندیاں اس پر آئد ہو جائیں گے حج کران کرنے والا جس وقت تواف بھی کر لے گا ساتھ چکر اور ساج بھی کر لے گا اس کے ساتھ استلام کے جو احکام ہیں تواف کے واجب و تواف ہیں جن کو ہم نفلوں سے تعبیر کرتے ہیں اور ساج کے بعد بھی نفل مستحب ہیں اس کے بعد جو کران والا ہے اس نے ایک اور کام کرنا ہوتا ہے وہ ہے تواف قدوم جو تمتو والے نے کام نہیں کرنا ہوتا یعنی جس نے حج عمرے کا اکٹھا عرام باندھا ہے یہ عمرہ کرے گا عمرے کے بعد احرام نہیں کھول سکتا یعنی حلق نہیں کروا سکتا احرام کی ساری پابندیاں اس پر برقرار رہیں گی اسی احرام کے ساتھ یہ سنے حج بھی کرنا ہے مثال کے طور پر اب ان دنوں میں کوئی بندہ چلا جاتا ہے حج کرنے کے لئے اور یہاں سے عمرہ اور حج دونوں کا حرام باندھ لیتا ہے تو وہ یوم الحج تک اسی حرام میں موجود رہے گا اب جا کے کھول حرام جائز نہیں ہے تواف کرے گا سائج کرے گا عمرہ ہوگا اس کے بعد پھر تواف کرے گا جس کو تواف قدوم کھا جاتا اور اس تواف کے بعد اگر وہ چاہتا ہے کہ میں نے جو سائی دس ذو الحج کو کرنی ہے فرض تواف کے بعد اس دن تھکاوت ہوگی میں پہلے ہی کر لوں تو اس کے لئے اجازت ہے کہ وہ تواف قدوم کے بعد اس دن والی سائی کر سکتا ہے حجی وہ جس نے حج کران کا حرام باندھا ہوا تمتو والا جائے گا اور تمتو والا جانے کے بعد عمرہ کرے گا عمرے میں یہ ہے کہ وہ تواف اور سائی کے بعد اب حلق کروائے گا اگر حلق نہیں کروائے گا یا قصر نہیں کروائے گا تو وہ عمرے وہ احرام میں ہی شمار ہوگا اور پھر جو احرام کے خلاف کام کرے گا وہ ساری خلاف ردگیاں شمار ہوں گی اور اس پر مختلف قسم کی حرجانے دم اور کفارے اس طرح کی چیزیں اس پر لازم آ جائیں گی اس واسطے جا کے عمرے والے نے جس نے یہاں سے صرف عمرے کا عرام باندھا ہے تواف بھی کرے گا اور ساج بھی کرے گا اس کے بعد حلق کروائے گا یا قصر کروائے گا قصر یہ ہے کہ سارے بال جو ہیں وہ ایک ایک پورا کٹوائے گا کم از کم ایک ایک پورا سارے بال تو حلق کروائے گا یا قصر اس کے بعد عمرے والا جو یہاں سے عمرے کا عرام باندھ کے گیا اس پر عرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گے اب سیلے میں کپڑے پہنے گا باقی عام لوگوں کی طرح رہے گا آٹھ ذلحج کا جب دن آئے گا آٹھ ذلحج یعنی ابھی تو زیکادہ کا چاند طلود ہونے والا ہے آٹھ پھر ذلحج کا ہوگا آٹھ ذلحج کا جب دن آئے گا تو پھر یہ مکہ شریف سے یہ عرام ہے اور جو حاجی مفرد ہے کہ مکہ شریف کا کوئی بند حاج کرنا چاہتا وہ بھی اسی دن باندھے گا اور یہ جس نے پہلے عمرہ کیا ہے آفاقیہ بیر سے جا کے اور اس نے اب آٹھ ذلحج کو حاج کا عرام باندھنا ہے اور عرام باندھنے کے بعد یہ منا کی طرف چلا جائے گا آٹھ ذلحج نماز فجر پڑھنے کے بعد مسنون طریقے کے مطابق یعنی چلے گا تو پھر وہاں جا کر منا میں نماز زہر ادا کرے گا اثر مغرب عشاء اور اگلے دن کی فجر اگلہ دن کونس ہے نوز الحاج کا جس کو یوم عرفہ کہا جاتا آٹھ ذلحج کو یوم ترویہ کہا جاتا تو نوز الحج جو یوم عرفہ ہے اس دن جب سورج دلو ہوگا دھوپ پھیل جائے گی اس کے بعد اب اس نے میدان عرفات کی طرف جانا ہے میدان عرفات کی طرف نوز الحج کو کہاں سے جانا ہے منا سے مکہ شریف سے منا جانا ہے رات منا میں گزارنی ہے اور پھر منا سے پھر آگے عرفات کی طرف جانا ہے اور میدان عرفات جو ہے اس میں حاج کا سب سے بڑا رکن ادا ہوتا سب سے بڑا اس لحاظ سے ہے کہ اس کی کوئی قضاء ہی نہیں اگر رہ گیا تو حاج رہ گیا ویسے تو ہے نا کہ دم دیں دم کا مطلب کیا ہے کہ ایک جانور زبا کریں جس طرح قربانی کا جانور ہوتا ہے تو فرض جو مؤخر ہو جائے فرض تواف اگر کسی کا جو تواف کا وقت تھا اس میں نہیں ہو سکا تو اب وہ فرض تھا تو اس کی قضاء کر لے گا ساتھ دم دے دے گا تو حاج اس کا ہو جائے گا لیکن اگر کسی کا وقوف رہ گیا تو پھر اس کی کوئی قضاء نہیں ہے پھر حاج ہی نہیں ہوگا وقوف کا ملغوی مانعہ ٹھہرنا تو عرفات کے میدان میں جا کے وقوف کرنا نوز الحج کو یہ وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے زوال کے بعد وقوف شروع ہو جاتا ہے اور پھر میدانِ عرفات میں رہنا ہوتا ہے مغرب تک غروبِ آفتاب تک غروب سے پہلے اگر کوئی نکل جائے عرفات کے میدان سے تو اس کو دم پڑ جاتا ہے یعنی پھر ایک قربانی اضافی طور پر ایک جانور زبا کرنا اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خیمے سے بہر نہیں نکل سکتا یعنی خیمے سے نکل سکتا ہے مگر حدودِ عرفات سے نہیں نکل سکتا بے شک اپنے خیمے سے نکل کے بس میں بیٹھ جائے خیمے سے نکل کر حدود کی طرف چلنا شروع کر دے کہ جہاں عرفات کا اینڈ ہوگا وہاں سے پہلے جا کے رک جائے تو اسے کوئی خلاف ورزی لازم نہیں آئے گی لیکن اگر عرفات کی حدود سے نکل گیا غروب سے پہلے پہلے تو پھر خلاف ورزی جو ہے وہ شمار ہوگی تو میدانِ عرفات کے اندر خصوصی طور پر رحمتوں کے نظارے ہیں اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی برسات ہوتی ہے کہ اگر بندے کے گناہ سمندر کی جھاگ جتنے ہوں وہ بھی بخشے جاتے ہیں کہ نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ زبدِ باہر جتنے ہوں سمندر کی جھاگ جتنے ہوں پھر بھی وہ گناہ بخشے جاتے ہیں اور یہ وہ دن ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنا کسی دن جہنمیوں کو جہنم سے نجات نہیں ملتی جتنے عرفات کے دن جہنمیوں کو جہنم سے نجات ملتی ہے ملنی تو انہیں ہے نا کہ جو کلمہ گو ہیں مشرق تو ہمیشہ جنم میں رہے گا جس مسلمان کے گناہ اتنی ہے کہ وہ جہنمی بن چکا ہے گناہوں کی بیس پر عقیدہ کی وجہ سے نہیں جو ایمان عقیدہ کی وجہ سے جہنمی ہے وہ تو دائمی جہنمی ہے عمل کی بنیاد پر جو جہنمی بن چکا ہے جہنمیوں والے کام اس نے کیے ہیں اس کے گناہ اتنے ہیں کہ جس کے نتیجے میں کل جہنمی بن جائے گا تو اس میدان کے اندر رب زلجلال کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشاہت فرماتے ہیں سال کے کسی دن کسی رات میں اتنے لوگ جہنم سے بری نہیں ہوتے جتنے عرفات کے میدان میں جہنم سے بری ہو جاتے ہیں اور فرما شیطان اتنا پریشان ہوتا ہے اس دن چونکہ شیطان کو بندے کے گناہوں سے خوشی ہوتی ہے جون جو بندہ ملوث ہو جہنمی بنے وہ خوش ہوتا ہے اور جب بندہ جہنم سے بچے تو شیطان نہ خوشی ہوتا ہے تو اس کی فطرت یہ ہے کہ وہ سکڑتا ہے تو ہمارے آقا علیہ السلام رشاہت فرماتے ہیں کہ یہ عرفات کا میدان ہے کہ جب گناہگاروں کو بخشتا جاتا ہے تو وہ شیطان جو اپنے جسے میں پہاڑوں سے بھی زیادہ پھول جاتا ہے اس دن سکڑ سکڑ کے چڑیا سے بھی چھوٹا ہو جاتا ہے کہ اس قدر اس کو ناکامی نظر آتی ہے ناومیدی نظر آتی ہے کہ میں نے ان سے گناہ کرواے تھے وہ تو سہرے بخشے گئے میری محنت رائے گا چلی گئی ماذا اللہ وہ اس انداز میں ناخش ہوتا ہے اور سکڑتا چلا جاتا ہے تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے جو آکام بیان کیے ان میں سے ایک ہے جمع تقدیم کہ عرفات کے میدان میں نماز زہر اور اثر کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے اور تقدیم ہے کہ زہر کے وقت میں اثر کو پڑھنا ہوتا ہے لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ سیعی العقیدہ امام حج اگر جماعت کرا رہا ہو اور بندہ اس کے ساتھ پڑھ رہا ہو تو پھر پہلے زور پڑھنی ہے اس کے فوراً بات اثر بھی پڑھنی ہے لیکن اگر اپنے طور پر پڑھ رہا ہو انفرادی طور پر یا دس نو بندے یا ہزار ریڑ ہزار کہیں اپنی وہ جماعت کرا رہے ہیں تو جس طرح کہ اب سارے کیمپوں میں لوگ ہوتے ہیں اتنے لاکھوں لوگ تو مسجد میں آئی نہیں سکتے اور وہ اپنے اپنی نماز جب ادا کر رہے ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں چونکہ امام حج والی شرط نہیں پائی جاتی تو اس بنیاد پر زہر کو زہر کے ٹائم میں اور اثر کو اثر کے ٹائم میں ادا کیا جائے گا اثر کے بعد خصوصی عرفات کا وقوف ہے اور اس موقع پر جب ہماری آقا علیہ السلام وہاں موجود تھے تو آپ نے تو صحابہ کرام علیہ مردوان حیران ہوئے کہ اتنا اللہ مہربان ہمیں عرش سے سندے سے آنا شروع ہو گئے ہیں فضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے ساتھ خاص ہے یا بعد والوں کو بھی سلام آیا کرے گا تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک میرا جو عمتی حالتِ حرام میں نوز الحج کو عرفات اس میدان میں اثر کے بعد موجود ہوگا اسے رب کا سلام ضرور آئے گا عرفات سے جس وقت مصدلفہ کی طرف جانا ہے غروب کے بعد نکلنا ہے تو اب نمازِ مغرب جو ہے وہ عرفات میں نہیں ہو سکتی اس دن یہ شریعت کا قانون ہے نا اگرچہ ٹائم ہو گیا ہے عرفات میں بھی نہیں ہو سکتی مصدلفہ کے رستے میں بھی نہیں ہو سکتی اور مصدلفہ پہنچ کے عشاء کے وقت سے پہلے بھی نہیں ہو سکتی یعنی اگر کوئی مصدلفہ پہنچ گیا مگر ابھی عشاء کا ٹائم نہیں ہوا مغرب پڑھنے کی اجازت نہیں ہے مغرب تب پڑھے گا جب عشاء کا ٹائم شروع ہو جائے گا اور مصدلفہ کی باتی ہو جگہ مزدلفہ کی ہو اور وقت عشاء کا شروع ہو جائے پھر اس دن جو ہے وہ نماز مغرب عشاء کے وقت میں ادا کی جائے گی اور یہاں امام حج کی امامت شرط نہیں ہے یہ ہر ایک نے جمع کرنی ہے خواہ کوئی تنہا پڑھ رہا ہے یا چھوٹی جماعت کر رہا ہے یا بڑی جماعت سے پڑھ رہا ہے سب نے اکٹھی مغرب عشاء کے ٹائم میں ہی ادا کرنی ہے یہ مزدلفہ کا میدان جہاں سے شیطانوں کے لیے کنکریاں کٹھی کی جاتی ہیں یہ وہ میدان ہے جو حاجیوں کے لیے لیلت القدر کے برابر ہے اور یہ مزدلفہ کا جو وقوف ہے یہ واجب ہے اگر کسی نے ترک کر دیا تو دم لازم آئے گا کیونکہ دن بہ دن اُلتیں زیادہ آ رہی ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں چلو عرفات سے ڈائریکٹ مکہ شریف ہوتل میں چلے جاتے ہیں اور پھر باقی چونکہ رکن تو ادا ہو گیا تو مزدلفہ کا وقوف بھی واجب ہے عرفات کا وقوف فرض ہے رکن ہے اور یہ واجب ہے اور اگر کوئی شخص زوال کے بعد مغرب تک عرفات میں نہیں پہنچا تو اس کا وقوف عرفہ ابھی فوت نہیں ہوا ابھی اس کا ٹائم باقی ہے عرفات کے وقوف کا جو ٹائم ہے وہ نوز الحج کو زور سے یعنی زوال سے لے کر زوال کا ٹائم ختم ہونے کے بعد سے لے کر اگلے طلوع صبح صادق تک ہے یعنی دس زوال حج سے پہلی جو رات ہے اس کی صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے تک عرفات کے وقوف کا ٹائم بھی باقی ہے اگر خدا نخواستہ کوئی بیمار تھا کہیں گم ہو گیا یا کسی وجہ سے وہ نوز الحج کو زور کے بعد اثر کے بعد مغرب تک وہ نہیں پہنچاکا عرفات میں تو مغرب کے بعد چلا جائے پھر بھی حج ہو جائے گا عشاء کے بعد چلا جائے پھر بھی حج ہو جائے گا بارہ بجے کے بعد رات کو چلا جائے پھر بھی حج ہو جائے گا چند گھڑیوں کے لیے طلوع صبح صادق سے پہلے پہلے پھوٹنے سے پہلے جب روزہ رکھنے کا ٹائم ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد نواز فجر کی ازان ہوتی ہے اس سے پہلے پہلے اگر وہ عرفات میں چلا گیا تو پھر اس کا حج ہو جائے گا یعنی سب سے بڑا رکن ادا ہو جائے گا تو مزدلفہ کا جو وقوف ہے یہ واجب ہے نواز فجر ہندھیرے میں پڑھنے کے بعد پھر وقوف کریں اور پھر اس کے بعد مناک کی طرف چلے جائیں یعنی سرکل اس طرح ہے کہ بندہ مکہ شریف سے مناک کی طرف گیا اور منا سے عرفات کی طرف گیا اور عرفات سے پھر مزدلفہ کی طرف گیا اور مزدلفہ میں رات خزارنے کے بعد اب پھر وہ مزدلفہ سے مناک کی طرف جا رہا ہے اور یہ حج کے جو خصوصی پانچ دن ہیں ان میں سے تیسرا دن ہے پہلا وہ آٹھ ذو الحج کا دوسرا نو ذو الحج کا اور یہ تیسرا دن دس ذو الحج کا جس کو شریعت میں یوم النہر بھی کہا جاتا ہے قربانی والا دن یعنی جو غیر حجی ہیں بلاد اسلامیہ کے مسلمان اس دن عید منا رہے ہوتے ہیں اور حجیوں کے اس دن چار خصوصی کام ہوتے ہیں ان کو عربی لفظ رن حق سے یاد رکھا جا سکتا ہے را سے مرادہ رمج نون سے مرادہ نہر حا سے مرادہ حلق اور طا سے مرادہ تواف یہ چار کام جن کی طرف ایک ایک حرف اشارہ کر رہا ہے اسی طرح تیب سے کرنے ہوتے ہیں یعنی دس ذو الحج کو سب سے پہلے حجی نے بڑے شیطان کو سات کنکریاں مارنی ہوتی ہیں اس دن باقی کو کچھ نہیں کہنا اس کو سات کنکریاں مارنی ہیں اور اس کے بعد پھر قربانی کا عمل ہے قربانی جو ہے جب ہو جائے گی تو پھر حلق ہے حلق کے بعد جو ہے وہ تواف ہے یہ اس دن کی خصوصی کام ہے اور یہ سب سے زیادہ تھکاوٹ والا دن اور پھر بڑے اجر والا دن ہے کہ جس میں یہ چاروں کام حجی نے کرنے ہیں اور ان کے اندر ترتیب لازم ہے اگر ترتیب کی خلاف ورزی ہو جائے تو پھر دم لازم آتا یعنی دم وہ ایک جانور جس میں قربانی والی شرطیں موجودوں وہ وہاں آج کل دینا پانچ چھ سو ریال کا یہ اچھا خاصہ معنی رکھتا ہے تو دم سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ترتیب کو ذہن میں رکھیں اور ورنہ اگر نہیں دیتا دم تو گناہگار ہے اور حج کے لحاظ سے یعنی بہت زیادہ اس میں خرابیاں واقع ہو جائیں گی سب سے پہلے بڑے شیطان کو رمی کرنی ہوتی ہے یہ دن اس لحاظ سے بھی انہیت اہم سخت دن ہے کہ جس وقت پہلے بڑے بڑے منظم گروپ جو ہوتے ہیں اس وقت جا کے غیر منظم ہو جاتے ہیں یعنی مکہ شریف سے منا جانے میں اتنی ڈسٹربنس نہیں ہوتی کہ لوگ آگے پیچھے ہو جائیں آسانی سے پہنچ سکتے ہیں اگرچہ وہاں بھی مواقع ایسے ہیں منا سے پھر جا کے لوگوں کو عرفات جانے میں بھی کافلے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں لوگ بھول جاتے ہیں لیکن عرفات سے جو مزدلفہ یہ سب سے زیادہ گم ہونے بھولنے اور بچھڑنے کا موقع ہے کہ جس میں ٹریفک جام ہو چکی ہوتی ہے اور انسانی جو کاروان ہیں وہ اتنے سارے لاکھوں لوگ منا سے مزدلفہ کے طرف جا رہے ہوتے ہیں ایک مٹ میں لوگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں اب یہ بھولے ہوئے لوگ رات کو مزدلفہ میں کیام کے بعد انہیں پھر مناہ میں جا کر اپنے خیمے کو ڈھوننا اور وہاں پہنچنا اور ساتھوں تک یہ ایک مشکل کام ہے تو اس دن ہی باقی اہم سارے امور ہیں تو یہ ترتیب کو پیش نظر رکھنا لازم ہے ایسا نہ ہو کہ کسی نے ابھی کنکرییں نہیں ماری تو اس کی قربانی کر دی گئی ہو اور کسی نے بھی قربانی نہیں کی اور اس نے حلق کروا دیا ہو اور کسی نے بھی حلقی نہیں کروایا اور تواف کے لئے چلا جا اگر ترتیب خراب ہو جائے گی تو پھر واجب کا ترک ہوگا اور جس کی وجہ سے دم لازم آ جائے گا تو یہ اتمنان کر لینا ضروری ہے کہ جب وہ اس نے رمی کر لی اور رمی پہلے کرے تاکہ قربانی رمی سے پہلے نہ ہو جائے اور قربانی ہو چکی ہو تو حلق کرا ہے اور حلق جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ پھر جب حلق ہو جائے گا تو وہ احرام کی جو پبندیاں تھی جو حجی کارن اب سے جو جس نے باندھا تھا احرام اور مہینے سے وقت زیادہ گزر چکا تھا اور پبندیاں برداشت کر رہا تھا اب جس وقت اس نے رمی بھی کر لی اور قربانی بھی ہو گئی اور حلق بھی کروا لیا تو پبندیاں ختم ہو گئی احرام کی سلے کپڑے پہن سکتا ہے خشبو لگا سکتا ہے سر ڈھمپے گا اب جو ہے وہ صرف جو عورت کے ساتھ اس دیواجی تعلق ہے وہ منع رہ گیا ہے باقی ساری پبندیاں اس کی ختم ہو گئی ہیں اور وہ منع تب ختم ہو گی جس وقت وہ توافع زیارہ بھی کر لے گا تو یہ چوتھا کام اس دن کا توافع زیارہ ہے جس کو توافع افادہ بھی کہتے ہیں توافع رکن بھی کہتے ہیں توافع فرض بھی کہتے ہیں تو یہ جا کے پھر مکہ شریف اس نے ادا کرنا ہوتا ہے اور اگر وہ حاجی متمتے ہے جس نے یہاں سے صرف عمر کا عرام باندھا تھا تو اس نے اب یہاں جو تواف کرنے کے بعد ساج بھی کرنی ہے تواف کے بعد ساج لازم ہے اور کارن اگر توافع قدوم کے بعد ساج کر چکا ہے تو اس کو اب چھٹی ہے کہ صرف تواف کرے اور ساج نہ کرے لیکن اگر کارن نے صرف تواف کیا تھا توافع قدوم اور ساج نہیں کی تو اس پر بھی لازم ہے کہ وہ فرض تواف کے بعد پھر وہ ساج بھی ضرور کرے یہاں یہ تواف زیادہ معناخیز ہے فرض بھی ہے عجر بھی زیادہ ہے اور مشکل بھی ہے چونکہ اب سارے حاجی یہ فرض ادا کریں گے اور مطاف کی وسط جتنی بھی ہے اور مزید اضافہ بھی ہو گیا پھر بھی رشت بہت زیادہ ہے اور پھر جب بڑا چکر لگا کے آئے گا تو چھوٹے کئی چکر اس ایک میں پورے ہو جائیں گے اور رشت کی بنیاد پر پھر یہ تواف مکمل کر کے پھر ساج رشت میں ادا کرنا یہ ایک معناخیز عمر ہے لیکن اللہ کے فضل سے سارے کام آسانی سے ہو سکتے ہیں اگر بندہ عظم سمیم کے ساتھ آگے بڑھے جو بندہ تمتو کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے اس دن ساج کی چھٹی مل جائے میں صرف توافی کروں تھکاوٹ بہت زیادہ ہے اور ساج سے میں بچ جاؤں تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آٹھ سلحج کو جس وقت وہ احرام باندے حج کا اور احرام باندھ کیا وہ اس نے جانا ہے منا کی طرف تو منا جانے سے پہلے حج کا احرام باندنے کے بعد حج کے احرام کے بغیر نہیں احرام باندھ کے حج کا منا جانے سے پہلے آٹھ سلحج کو ایک نفلی تواف کرے اور نفلی تواف کے بعد وہ ایک ساج کر لے وہ تواف فرض کے بعد والی جو ساج ہے اس کی جگہ اب اگر اس نے ایسا کر لیا کہ وہ بعد والی جو یوم النہر کو یا تواف افادہ کے بعد اس نے ساج کرنی ہے وہ اس نے اگر پہلے کر لی تواف نفل کے بعد تو اب اس کو اجازت ہے کہ اب وہ پہلے ساج ہو چکی ہے اس کی اس نے صرف تواف افادہ کرنا ہے تواف کے بعد جو ہے اس پر ساج نہیں ہے ساج وہ پہلے کر چکا ہے لیکن اس نے واپس لوٹ کے منا جانا ہے اب چونکہ سہولت زیادہ ہو رہی ہے تو لوگ ہٹلوں میں چلے جاتے ہیں جبکہ منا کے اندر قیام ضروری ہے کہ جو بندہ توافع افادہ دس الحج مغرب تک کر چکا ہے وہ واپس پہنچے اور اگر رات کو کر رہا ہے پہلے رشتہ نہیں کر سکا تو پھر بھی جب آ رہا ہو تو واپس پہنچے منا کے اندر ہاں اتنا ہے کہ وہ اپنے جو کپڑے اس نے تبدیل کرنے ہیں وہ کپڑے تبدیل کر سکتا ہے وصل کر سکتا ہے واپس منا کے اندر جانا ضروری ہے تو آگے جو دو خاص دن ہیں وہ گیارہ ذو الحج اور بارہ ذو الحج حج کے یام خمسہ میں سے تو گیارہ ذو الحج کی رمی اور بارہ ذو الحج کی رمی ان دونوں کا ٹائم زوال کے بعد ہے جو دس ذو الحج کو رمی تھی وہ تو نماز فجر کے بعد جب تلو ہو گیا تو اس وقت سے شروع ہو گئی لیکن گیارہ ذو الحج کو جو شیطانوں کو کنکریہ مارنی ہے تینوں کو ساتھ ساتھ یہ زوال کے بعد یعنی زوال کا ٹائم ختم ہو جائے اس کے بعد رمی کا ٹائم شروع ہوگا ایسے ہی بارہ کو بھی زوال کا ٹائم جب ختم ہوگا تو پھر رمی کا ٹائم جو ہے وہ شروع ہوگا بارہ کو آگے دو طریقے ہیں قرآن نے اجازت دی ہے جو رہنا چاہتا ہے تیرہ کو بھی وہی رہے اور جو مکہ شریف جانا چاہتا ہے وہ مکہ شریف چلا جائے لیکن یہ شرط ہے کہ جس نے جانا ہے وہ غروب سے پہلے پہلے حدود منہ سے نکل جا اگر کوئی شخص منہ میں ہی تھا اور سورج غروب ہو گیا بارہ ذوال حج کو تو اب وہ اگلی رمی کیے بغیر مکہ شریف نہیں جا سکتا وہ اب رات ادھر رہے گا تیرہ ذوال کا ٹائم ہوگا اس کے بعد رمی کر کے پھر وہ مکہ شریف جا سکتا لیکن جو جانا چاہتا ہے جب وہ ذوال کے بعد اس نے بارہ ذوال حج کو رمی کر لی اور رمی کرنے کے بعد وہ چلا جائے لیکن غروب سے پہلے پہلے حدود منہ سے نکل جا اب اس کے لئے حکم کیا ہے کہ قرآن نے اجازت دی کہ وہ جا کے مکہ شریف میں رہے اس پر لازم نہیں کہ وہ تیرہ کو بھی رمی کرے بارہ تک کرنے کے بعد چلا گیا تو اس کو اجازت ہے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ حج اس کی جو حکمتیں ہیں ہمارے بہت سے اس پر دروس ہو چکے ہیں یہاں جو حدود ہیں وہ شریع طور پر معین ہیں مثلا منہ کی جو حد ہے وہ شریعت نے معین کر دی منسوس ہے وحج کے ذریعے معین ہوئی منہ قیامت تک منہ ہی ہے مکہ شریف کی عبادی اگرچہ منہ کو قراس کر کے دوسری طرح بھی نکل جائے منہ مکہ نہیں ہو سکتا مکہ منہ نہیں ہو سکتا تو جو احکام ہیں اس کے مطابق اب جو شخص مغرب سے پہلے پہلے منہ سے نکل جائے مکہ شریف کی حدود میں داخل ہو جائے تو اس کے لیے ہے کہ اب تیرہ ذلحج کی رمی ساکت ہو گئی لیکن جو منہ میں ہی تھا اور غروب ہو گیا تو اب وہ تیرہ ذلحج کی رمی ساکت نہیں ہوگی تو یہ حکم قیامت تک ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج کسی میں یہ صلحیت نہیں گئے وہ کہے میں نے منہ کو مکہ بنا دیا ہے مکہ اپنی حیثیت میں ہے منہ اپنی حیثیت میں ہے دنیا کے شہروں میں اب یہاں پر گوجرہ والا کی پیپل کالونی گوجرہ والا بھی کہلاتی ہے پیپل کالونی بھی کہلاتی ہے مگر منہ جو ہے وہ منہ ہے وہ مکہ شریف نہیں ہے مکہ شریف الیدہ ہے اور منہ الیدہ ہے تو منہ کی حدود سے اگر کوئی نکل گیا باہر غروب سے پہلے پہلے تو اب اس پر یہ ہے کہ وہ واجب نہیں رہا وہ تیرہ کی رمی کیونکہ وہ منہ کی حدود سے نکل گیا لیکن جس کو غروب وہیں ہو گیا لازم ہے رات وہیں رہے اور پھر جو ہے وہ آگے تیرہ کو رمی کر کے زوال کے بعد پھر جو ہے وہ واپس لوٹے یہ صرف ایک حج کا خاکہ ہے آگے ہر ایک کام کے اندر سیکڑوں مسائل ہیں سیکڑوں ان کے حل ہیں اور وہ مختلف صورتیں ہیں جن کے لیے انسان کو مزید نالج حسل کرنے کے لیے محنت کرنی چاہیے اور یہ ایک خاکہ جو اہم امور کے لحاظ سے تھا وہ میں آپ کے سامنے بیان کیا باقی اس کے فضائل اور عظمتیں وہ بھی درجنوں موضوعات ہیں جو کتب حدیث میں کتب تفسیر میں کتب فقہ میں کتب تاریخ میں مختلف احوال اور غصور اور ظروف کے لحاظ سے ان کا تذکرہ موجود ہے صرف ایک حدیث شریف ذکر کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں الترغیب والترہیب کے اندر وہ حدیث شریف موجود ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رشاد فرماتے ہیں من حجہ ممکتہ ماشیہ جس نے مکہ شریف سے پیتل حج کیا اب مکہ شریف سے پیتل تو آسان ہے کہ مکہ شریف سے منا جانا ہے منا سے عرفات جانا ہے عرفات سے مزدلفہ جانا ہے مزدلفہ سے منا اور منا سے پھر مکہ شریف تو ہمارے آقا علیہ السلام ارخواست فرماتے ہیں من حجہ ممکتہ ماشیہ جس نے مکہ شریف سے پیتل حج کیا حتی یرجیہ الہ مکہ تھا کہ یہاں تک کہ پیتل ہی واپس بھی لوٹایا یعنی سارے سفر میں کوئی سواری استعمال نہیں کی پیتل ہی گیا اور پیتل ہی پھر واپس آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کتب اللہ لہو بکل خطوہ سبا میات حسنا اللہ تعالیٰ اس کو ہر قدم پر سات سو نیکی عطا فرمائے گا ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کے لئے سات سو نیکی لکھ دے گا نبی اکرم نور مدسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام نیکی نہیں خاص نیکی کون سی نیکی فرما کل حسنات مثل حسنات الحرم ہر نیکی جو حرم کی نیکی کی مثل ہو سبحان اللہ ایک تو یعنی جو ہمیں پاکستان میں کوئی کام کرنے کے لئے نیکی ملتی ہے تو اس جیسی سات سو نہیں اس بندے کو جس نے پیتل حج کیا ہر قدم پر اس کو ایک نیکی ملے گی اور نیکی کی کوالیٹی کیا ہے وہ حرم کی نیکی جیسی ہے حرم کی نیکی جیسے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم پہ احسان ہے اگر وہ اس وقت نہ بولتے آج ہم تھکرے مار مار کے بیٹھ جاتے ہمیں پتا نہ چلتا کہ حرم کی نیکی ہوتی کتنی بڑی ہے آج کی ٹیکنالوجی آج کا رائی وزڈم آج کی تحقیق ریسرچ سے ہمیں پتا نہ چل سکتا کیونکہ وہ تو زبانِ رسالت ہی بیان کر سکتی ہے کیلہ کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک عظیم عمر کی ہمیں اطلاع دے دی بڑا خائدہ ہو گیا قیامت تک مسلمانوں کا کہ لوگوں کو پتا ہوگا تو جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم پیدل چلیں اور پھر ہر قدم پر ساتھ سو نیکی ہو اور ہر نیکی پھر ایسی ہے جو حرم کی نیکی جیسی ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما حسنات الحرم حرم کی نیکی کی ویلیو کیا ہے یہ کتنی بڑی ہوتی ہے حرم کی ایک نیکی اور عام نیکی کا آپس میں کیا تقابل ہے حرم کی نیکی کتنی بڑی ہوتی ہے جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پوچھا تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا بکل حسنت حرم کی ایک نیکی ایک لاکھ نیکی جتنی ہوتی ہے میا تو الف الف کہتے ہیں ہزار کو میا کہتے ہیں سو کو میا تو الف حسنہ ہزار سو ایک سو میا تو الف حسنہ یعنی اس پر ایک ہزار جو سو مرتبہ اس کو اکٹھا کیا جائے لاکھ نیکی رب زلجلال اس کو ایک نیکی جو حرم کی ایک نیکی ہے ابھی قدم کی نیکی جدہ ہوگی قدم کی نیکی تو پھر آگے ضرب دیں گی تو پھر بنے گی حرم کی ایک نیکی ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتی ہے بکل حسنت میا تو الف حسنہ رب زلجلال ایک نیکی پر ایک سو ہزار نیکی عطا فرماتا ہے اس مقام کی تشریح میں آپ کے سامنے فتاوہ رضویہ سے مجدد دین امام علیہ السنت حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے پھر یہ حساب سارا لگا کے بیان کیا کہ ایک نیکی کتنی بنتی ہے حرم کی نیکیوں کو سات سو سے ضرب دیں پھر قدم کتنے بنتے ہیں اور پھر مجموعی طور پر ایک بندہ جو پیدل حاجک کرے تو اس کو اس پر کتنا ثواب ملتا ہے یہ فتاوہ رضویہ کی دسویں جلد کے اندر آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا اور بیان کرنے کے لحاظ سے یہ فتاوہ رضویہ کی آٹھ سو سترہ آٹھ سو سترہ صفحہ ہے فتاوہ رضویہ کا اچھا جی تو فرماتے ہیں کہ ہر قدم پر سات کروڑ نیکییں لکھی جائیں گی سبحان اللہ ہر قدم پر سات کروڑ نیکییں لکھی جائیں گی پھر حاشی میں لکھتے ہیں حدیث میں یوں ہے کہ پیاتا جانے والے کو ہر قدم پر سات سو نیکییں ملتی ہیں حرم کی نیکیوں سے اور دوسری حدیث ثابت ہے کہ حرم کی ہر نیکی لاکھ نیکیوں کے برابر ہے دوسری حدیث میں ہے کہ حرم کی ہر نیکی لاکھ نیکیوں کے برابر ہے تو سات سو کو لاکھ میں ضرب دینے سے سات کروڑ ہوئے تو حرم کی یعنی حج کی طرف جاتے وقت جو ہر قدم پر نیکی ہے ویسے حرم کی نیکی تو ایک لاکھ نیکی کے برابر ہے اور حج کے لیے جو مکہ شریف پیدل چلا اور واپس آنے تک ہر قدم کو جو اس کو نیکیاں بلیں گی تو ہر قدم پر اس کو اتنی زیادہ نیکیاں عطا ہوگی کہ ہر قدم پر سات کروڑ نیکیوں کا اللہ کے فضل سے مستحق بن جائے گا اب مجموع طور پر قدم کتنے بنیں گے یعنی اندازے کے لحاظ سے پیسے تو یہ ہے کہ کوئی اگر بھول گیا تو قدم زیادہ بن جائے گے اگرچہ بھولنے میں مشکت ہوگی لیکن ادھر جو ہے میٹر نیکیوں کے لحاظ سے وہ مزید آگے چلا جائے گا آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ چونکہ بہت بڑے ریاضی دان بھی ہیں جغرافیہ بھی جانتے ہیں اور اسی علوم میں ان کو اللہ نے مہارت اتا فرمائی تھی اپنے اہد کے میتی میٹکس کے جو ماہرین تھے جرمنی تک ان سے اپنے سوالوں کے استفتا کر کے جواب حاصل کرتے تھے تو آپ فرماتے ہیں عرفات مکہ معزمہ سے نو کوس گنی جاتی ہے آتے جاتے اٹھارہ کوس ہوئے اور فقیر نے تجربہ کیا ہے کہ عرفی کوس جو ہے وہ ایک سہی تین بڑا پانچ ہوتا ہے تو تخمیناً اٹھائیس میل سمجھو یعنی پورا سفر جانا مکہ شریف سے منا اور منا سے عرفات عرفات تھے مزدلفہ مزدلفہ سے منا اور منا سے مکہ شریف تو فرماتے ہیں تم اٹھائیس میل سمجھو ہر میل کے چار ہزار قدم ہوتے ہیں ہر میل جو ہے وہ چار ہزار قدم کا ہوتا ہے تو کہتے ہیں اٹھائیس کو چار ہزار میں ضرب دینے سے ایک لاکھ بارہ ہزار قدم بنتے ہیں سبحان اللہ ایک لاکھ بارہ ہزار پھر فرما انہیں سات کروڑ میں ضرب دیجئے تو پھر وہی اٹھتر کھرب چالیس عرب نیکیاں بنتی ہیں نعرہ تکویر نعرہ رسول اللہ حدوات احسان مصطفہ حدی اللہ جائی رہے گا تو اٹھتر کھرب اور چالیس عرب نیکیاں تو لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت خدا کا فضل اس نبی پاک صلی اللہ سلام کے صدقے میں کتنا ہے کہ یہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ سلام کی غلامی کا اثر ہے ورنہ ابو جال بھی دوسری زمی پہ چلتا رہا اور یہ شریعت کی برکت ہے اور یہ حج کے لمحات کی سعادت ہے اور جو خصوصی وقت میں نیکیوں کا ریٹ بڑھ جاتا ہے اس کی مثال ہے اگر ایک مسلمان حجاز مقدس میں اس وقت کے علاوہ چلے تو پھر جس وقت چل رہا ہے اور اس نے دل میں یہ بتا دیا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کا امتی ہوں اور میں اپنی سوچ کو سرکار کی حکم کے تابع کر رہا ہوں میں یہ نہیں کہ کہ حرم کعبے کو دیکھنے میں جب فضیلت ہے تو میدان میں جانے کا فیدہ کیا ہے میں یہی کعبے کو بیٹھ کے دیکھتا رہوں گا نہیں اس نے کہا جو سرکار فرمائے وہی افضل ہے جب کعبے کو دیکھنے کا وقت تھا تو کعبے کو دیکھنے افضل تھا جب منع جانے کا وقت سرکار نے دیا تو وہاں جانا ہی افضل ہے اب وہاں یاد پر جس وقت اس نے اپنی سوچ کو نبی نور مدسم شفی محظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ پر شریعت کے تابع کر دیا ہے اپنی پسند کو محبوب علیہ وسلم کی پسند کے تابع کیا ہے اور حکم شریع کے آگے اپنا سر جھکا دیا ہے تو کتنا نیکی کا انداز یعنی کون سی ایسی قوم ہوگی جس کو اللہ یہ ترجع عطا فرمائے ہم آخری امت ہم ختم نبوت والے اور رسول اللہ صلی اللہ کی شریعت کی برکت سے اب دیکھو کس قدر اونچہ مقام و مرتبہ کے اٹھتر خرب چالیس عرب نیکیاں ایک انسان اس کو یہ چند دنوں میں اور دس کو تو پھر وہ تواف کے لئے واپس بھی آ جائے گا تو اتنے دنوں میں یعنی اتنا ایڈوانس کیا ہے اسلام نے انسان کو کہ اتنی نیکیاں جس کا عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتا اس شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے رب زل جلال اپنے بندوں کو عطا فرما